اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس میں ہوں آپ کے تیچر ڈاکٹر انم اور آج کا ہمارا لیسن ہے فیکٹرز افیکٹنگ در ریٹ و ٹرانسپائریشن یا وہ تمام عوامل جو ٹرانسپائریشن کو متاثر کرتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر جو ٹرانسپائریشن کو افیکٹ کرتا ہے یا متاثر کرتا ہے وہ ہے لائٹ لائٹ جو ہے وہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح سے ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے دن کے ٹائم بہت زیادہ روشنی ہے وہ پودوں کے اندر فوٹوسینٹسیز کے عمل کو سپورٹ کرتی ہے یا فوٹوسینٹسیز کا عمل جو ہے وہ دن کے وقت میں ہو رہا ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ فوٹوسینٹسیز کے عمل میں کابن ڈائوکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے پوٹاشیم آئینز وہ گارڈ سیلز کے اندر موف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی جو ہے وہ گارڈ سیلز کے اندر موف کرتا ہے اور سٹومیٹا کو کھول دیتا ہے جب سٹومیٹا آپن ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے کابن ڈائوکسائیڈ کیس آسانی سے موف کرتی ہے تاکہ فوٹوسینٹسیز کا عمل جو ہے وہ ہو سکے دن کے وقت جب زیادہ روشنی ہے سٹومیٹا آپن ہے اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی رات کے ٹائم سورج کی روشنی بلکل ختم ہو جاتی ہے سٹومیٹا آز کلوز ہو جائیں گے اور جیسے ہی سٹومیٹا کلوز ہوں گے ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی کم ہو جائے گا سو اس طرح سے لائٹ جو ہے وہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرتی ہے کیوں کیونکہ وہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ اس کا سیدھا اثر جو ہے وہ فوٹو سینٹسیس پہ ہے اور فوٹو سینٹسیس کے لیے کاربن ڈائیوکسائیڈ جو ہے وہ باہر سے لی جاتی ہے دوسرا عمل جو کہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو اثر کرتا ہے وہ ہے ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر دن کے ٹائم میں ہیومیڈیٹی کو کام کر دیتا ہے ہیومیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر پانی کے بخارات کا موجود ہونا جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے ہیومیڈیٹی یا پانی کے بخارات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جیسے ہی پانی کے بخارات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لیف کے اندر پانی زیادہ ہے اور باہر ہوا میں پانی کم ہے تو پانی اندر سے باہر کی طرف موف کرنا شروع کر دیتا ہے ٹرانسپائریشن کی وجہ سے ریٹ آف ٹرانسپائریشن دی انکریز ہوتا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ 10 ڈگری انکریز ان ٹیمپریچر وہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو ڈبل کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ ون ڈگری کے اوپر ٹو ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو دیکھ رہے تھے تو 10 ڈگری کے اوپر آپ کے پاس بیس ریٹ آف ٹرانسپائریشن جو ہے وہ آ جائے گا رفلی میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن یہ کام بھی ایک حد تک ہوتا ہے جیسے ہی ٹیمپریچر ایک لیمٹ سے زیادہ چلا جاتا ہے فور اگزامپل نارملی 40 to 45 ڈگری ٹیمپریچر پہ جب پہنچ جاتا ہے یہ بہت ہائی ٹیمپریچر ہے پودوں کے لیے اس ٹیمپریچر پہ اس ٹومیٹا جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور ان کے بند ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ پودے کو مرجھانے سے بچا سکیں اگر بہت زیادہ پانی ٹرانسپائریشن کے ذریعے باہر نکل جائے گا تو اس کا مطلب ہے پودے کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی اور کمی ہونے کا مطلب ہے کہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے گا تو اس مرجھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ یا بہت ہائی ٹیمپریچر پہ سٹرومیٹاز کلوز ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ٹیمپریچر ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے تیسرا فیکٹر جو ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو متاثر کرتا ہے وہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہمیں پتہ ہے کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ فوٹو سینٹسیز کے اندر استعمال ہوتی ہے اور فوٹو سینٹسیز جو ہے وہ صبح کے ٹائم ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے فوٹو سینٹسیز کا عمل ہوتا جاتا ہے پتے کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ کی کونٹیٹی یا کنسنٹریشن کم ہونا شروع جاتی ہے ہوا میں کاربن ڈائوکسائی زیادہ ہے لیکن پتے کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ کم ہے تو اس وجہ سے جو کاربن ڈائوکسائیڈ ہے وہ باہر سے پتے کے اندر کی طرف موف کرے گی تاکہ فوٹو سینٹسیز کے اندر استعمال ہو سکے اور اس دوران سٹومیٹا جو ہے وہ اوپن ہوں گے اب جب سٹومیٹا اوپن ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا پانی کے بخارات جو ہیں وہ پودے کے اندر سے باہر کی طرف موف کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن رات کے ٹائم جب کاربن ڈائوکسائیڈ کا لیول پتے کے اندر بھڑنا شروع ہو جاتا ہے ریسپائریشن کی وجہ سے اس ٹائم پہ باہر سے کاربن ڈائوکسائیڈ کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سٹومیٹا جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے جب سٹومیٹا بند ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپائریشن بھی جو ہے وہ سٹوپ ہو جائے گی ایک اور اہم فیکٹر جو کہ ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو متاثر کرتا ہے وہ ہے ہیومیڈ درائی ائر کا مطلب ہے کہ اس ہوا کے اندر پانی کے بخارات بہت کم ہیں وہی بات آ جاتی ہے جی کہ پتے کے اندر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے باہر پانی بہت کم موجود ہے تو اس وجہ سے پانی اندر سے باہر کی طرف موف کرنا سٹارٹ کر دے گا باہر پروسیس آف ٹرانسپائریشن تو اس وجہ سے جب درائی ائر ہوگی تو ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی انکریز ہو جائے گا یا بھڑ جائے گا لیکن اگر ہم ہیومیڈ ائر کو دیکھیں ہیوم اندر پانی کے بخارات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تو چونکہ باہر پانی کے بخارات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تو پانی کو اندر سے باہر کی طرف موف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم میں ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا ایک اور فیکٹر جو ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے وہ آ جاتا ہے وینڈ ائر ان موشن کو ہم وینڈ کہتے ہیں یعنی کہ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وینڈ چلتی ہوئی ہ ہوا اپنے ساتھ پودے کے اردگرد موجود جتنے بھی وارٹر ویپرز ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ دور لے جاتی ہے اب جیسے جیسے وارٹر ویپرز دور ہوتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ پودے کے اردگرد وارٹر ویپرز کم ہو گئے ہیں اب جو پودے کے اردگرد وارٹر ویپرز یا پانی کے بخارات کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی اندر سے باہر کی طرف موف کرے گا اب پانی جب اندر سے باہر کی طرف موف کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آ transpiration جو ہے وہ increase ہو گیا ہے لیکن اگر ہوا still ہے یعنی کہ ہوا چل نہیں رہی ساکت ہے سکون میں ہے اس کا مطلب ہے کہ پودے کے ارد گرد جتنے water vapors ہیں وہ موجود ہیں پودے کو اندر سے باہر کی طرف پانی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس time میں جب ہوا still ہے rate of transpiration بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا last factor جو rate of transpiration کو متاثر کرتا ہے وہ آجاتا ہے جی soil water کی availability less soil water rate of transpiration کو کم کر دیتا ہے یا reduce کر دیتا ہے یا decrease کر دیتا ہے اس کے لئے ہم example لیتے ہیں سہرہ میں پائے جانے والے پودوں کی ہمیں پتا ہے کہ سہرہ میں موجود جو سوئل ہے اس میں پانی کا level بہت کم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جو پودے لے رہے ہیں وہ بہت کم ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ پودے ان کو اپنے زندہ رہنے کے لئے یا اپنے کام کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس ٹائم میں ان کا rate of transpiration جو ہے وہ بہت کام ہوتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اس پانی کو safe کرنا ہے اور اپنے آپ کو مرجانے سے محفوظ رکھنا ہے ان کے comparison میں اگر ہم ان پودوں کو دیکھیں جن کے پاس پانی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے اور roots جو ہیں وہ بہت excessive amount پانی کی اوپر کی طرف بھیج رہی ہیں تو ایسے پودوں کے امدر rate of transpiration بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ already جڑوں نے اتنا زیادہ پانی absorb کر لیا ہے جتنا پودے کو ضرورت نہیں ہے اگر پانی بہت زیادہ پودے کے اندر رہے گا تو اس کے cells کے پھٹنے کا خطشہ ہوگا تو اس چیز کو prevent کرنے کے لئے وہ excessive water کو یا جو extra پانی ہے اس کو بہت رات کی صورت میں ہوا میں پھینکتا جائے گا اور اس طرح سے rate of transpiration بھی increase ہو جائے گا یہ تھا ہمارا lesson factors affecting the rate of transpiration اگر آپ کو اس سے related کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی